جے گروہ جی سنگا جی آج سوموار ہے بڑا ہی اچھا دن ہے بہت شب دن ہے سوموار کا گروہ جی آج سوموار والے دن میرے سے سسنگ شیئر کروارے ہیں میرے کو بڑا ہی اچھا لگ رہا ہے سنگا جی آج کا سسنگ سن کے آپ کی ساری پریشانیاں ختم ہونے والی ہیں اگر آپ کے گھر میں کوئی پریشانی چل رہی ہے کوئی دکت چل رہی ہے سنگا جی تو آج وہ ختم ہو جائے گی صرف اور صرف اس سسنگ کو سن کر سبی طرح کی پریشانی جیسے پیسوں کو لے کر دکت پیسوں کی پریشانی فائننشل پرابلم یا آپ کے گھر میں سنگا جی روز روز کلیش ہوتے ہیں گھر میں روز روز لڑائیاں جھگڑے ہوتے ہیں یا پھر گھر میں کوئی اور پرابلم چل رہی ہے سنگا جی تو اس کے لیے گروہ جی نے آج یہ سوم وار کا بڑا ہی چمتکاری سسنگ بلیس کر دیا ہے سنگا جی یہ ایسا ویسا سسنگ نہیں ہے یہ گروہ جی کا بڑا ہی چمتکاری سسنگ ہے اگر آپ نے ایک باری اس چمتکاری سسنگ کو سن لیا نا اس سسنگ کو سننے کے بعد سنگا جی آپ کی ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی اور آپ کو پتا بھی نہیں چلے گا کہ یہ سب کچھ ہوا کیسے آپ خود حیران ہو جاؤ گے سنگا جی سسنگ کو سن کر اور آپ دیکھ لینا یہ بات بھی گروہ جی کا یہ سسنگ سنتے ہی آپ کو گروہ جی کی بڑی بڑی بلیسنگ مل جائے گی گروہ جی آپ کے گھر پریوار کے اوپر اپنی کرپا کر دیں گے آپ کے گھر میں پیسہ ہی پیسہ آ جائے گا سنگا جی آج آپ کے گھر میں اتنا سارا پیسہ آنے والا ہے تو آپ آج میری بات کو مانو آج کے سوم وار کے بڑے ہی چمتکاری سسنگ کو پورا سنو دھیان سے سنو بیچ میں چھوڑ کر مت چلے جانا کیونکہ سنگا جی آج کا سسنگ سن کے تو آپ کو گروہ جی کی بڑی بڑی بلیسنگ ملنے والی ہے گروہ جی آپ کے گھر پریوار کے اوپر اپنی کرپا کرنے والے ہیں تو اگر آپ سسنگ کو بیچ میں چھوڑ کے چلے جاؤگے سسنگ کو ادھورہ چھوڑ کے چلے جاؤگے تو پھر آج آپ کو کوئی بلیسنگ نہیں ملے گی سنگا جی یہ بات بھی تو ہے لوگ آج کل ایسی تو کرتے ہیں سسنگ کو بیچ میں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں سسنگ کو ادھورہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں اور پھر وہی لوگ بعد میں بولتے ہیں ہمیں تو گروہ جی کی بلیسنگ ہی نہیں ملی ہمارا تو گروہ جی نے کا لیان ہی نہیں کیا ہمارے گھر پریوار پہ تو کرپائی نہیں کری تو میں بالکل بھی نہیں چاہتا سنگا جی کہ آپ کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہو بلکہ سنگا جی میں تو آپ کا بھلا چاہتا ہوں میں تو آپ کا اچھا چاہتا ہوں میں تو یہ چاہتا ہوں کہ آج آپ کو گروہ جی کی بلیسنگ مل جائے گروہ جی آپ کے گھر پریوار کے اوپر اپنی کرپا کر دیں آپ کے گھر میں سکھ شانتی بنی رہے گھر میں خوشی آئے گھر میں سکھ آئے گھر میں خوب سارا پیسہ آئے سنگا جی میں تو یہ کہتا ہوں اور اگر بائے چانس آج کل آپ کے گھر میں بڑی پیسوں کی تنگی چل رہی ہے فائنینشل پرابلم چل رہی ہے پیسوں کی پریشانی چل رہی ہے تو میں تو یہ بھی کہتا ہوں سنگا جی کہ گروہ جی آج آپ کے گھر میں پیسوں کی بارش ہی کر دیں تاکہ آپ کی ساری پیسے کی دکت ختم ہو جائے منی پرابلم ختم ہو جائے پر یہ سب کچھ تب ہی ہو پائے گا یہ سب کچھ تب ہی پوسیبل ہے جب آپ اس سسنگ کو پورا سنو گے دھیان سے سنو گے گروہ جی تب ہی آپ کو بلیس کریں گے سنگا جی گروہ جی تب ہی آپ کا کلیان کریں گے اور جاتے جاتے آپ سب سے میری یہ ہاتھ جوڑ کے ونٹی ہے ریکویسٹ ہے کہ آپ اس سسنگ کو لائک بھی کر دینا شیئر بھی کر دینا نیچے بٹن آرہا ہے لائک کرنے والا بھی شیئر کرنے والا بھی اگر آپ ایک ایک کر کے بھی سسنگ کو لائک کرتے جاؤ گے نا سنگا جی تو یہ سسنگ بڑی آگے تک جانے والا ہے اور سنگت بھی سسنگ کو سن سکے گی اور گروہ جی کی بلیسنگ ان سب کو بھی ملے گی جیسے ہم سب کو مل رہی ہے جائے گروہ جی شکرانہ گروہ جی مہاراج کا سنگا جی یہ بات تو گروہ جی نے خود بولی ہو یہ آپ نے بھی سونا ہوگا جو سسنگ کو پورا سنے گا جو سسنگ کو دھیان سے سنے گا میں تو اسی کو بلیس کروں گا میں اسی کا کلیان کروں گا اب یہ آپ کے اوپر ہے سنگت جی کہ آپ نے گروہ جی کا یہ چمتکاری سسنگ سن کے گروہ جی کی پوری پوری بلیسنگ لینی ہے یا پھر نہیں لینی ہے دیکھو سنگت جی میں تو آپ کو پرسنلی یہی کہوں گا کہ اگر آپ کو یہ دس منٹ کا سسنگ سن کے اگر آپ کو گروہ جی کی بڑی بڑی بلیسنگ گروہ جی کی گرفہ آپ کے اوپر ہو رہی ہے تو تو سنگت جی آپ کو یہ سسنگ سننا ہی چاہیے بلکل بھی بیچ میں چھوڑ کے نہیں جانا چاہیے کیونکہ سنگت جی سسنگ سننے سے تو بڑے بڑے کام ہو جاتے ہیں بڑے بڑے رکے ہوئے سالوں کے رکے ہوئے کام سنگت جی صرف سسنگ کو سن کے ہی ہو جاتے ہیں تو آپ آج میری بات کو مان لو میں ایسے نہیں کہہ رہا آپ سے سنگت جی وشواس کرو بات کا دیکھو آپ اگر ہم پورے چوبیس گھنٹوں میں سے پورے دن میں سے اگر ہم گروہ جی کے لیے گروہ جی کے سسنگ کے لیے صرف دس منٹ بھی نہیں نکال سکتے سنگت جی تو پھر ہم گروہ جی کی سنگت نہیں کہلا سکتے کیونکہ گروہ جی کی سنگت تو ایسی نہیں ہوتی تو دس منٹ نکالو سسنگ کو سنو دیکھنا آپ کے گھر میں آج پیسوں کی باریش ہو جائے گی خوب سارا پیسہ گروہ جی آج آپ کے گھر میں بھیج رہے ہیں سنگت جی اور اس کے بعد گھر میں برکت ہی برکت ہوگی جائے گروہ جی شکرانہ گروہ جی مہاراج کا سنگت جی آج ہم سب دلی کی ایک سنگت سنتوش آنٹی جی کا سسنگ سنیں گے میں سسنگ کو سٹارٹ کر رہا ہوں میں سنتوش گروہ جی کی سنگت میں دلی کے اندر رہتی ہوں سنگت جی سب سے پہلی بات میں آپ کو اپنی عمر بتا دوں میری عمر پچھتر سال ہے سیونٹی فائیو یئرز کی میں ہوں سنگت جی میں کسی کو نہ کچھ سمجھتی نہیں تھی جوانی سے لے کر اب ایک دو سال پہلے جب میں گروہ جی کے ساتھ جوڑی ہوں دو ہزار بائیس کے اندر سنگت جی کسی کو کچھ سمجھنا ہی نہیں مطلب ایسی تھی میں ایسی تھی سنگت جی کہ آپ کو میں کیا بتاؤں بندے کو بندہ میں سمجھتی ہی نہیں تھی صرف پیسہ پیسہ بے شمار تھا پیسے کی کوئی دکت نہیں تھی تو اس چکر میں سنگت جی پیسہ ہی میرے لے سب کچھ تھا بہت لوگوں کا میں نے نقصان کیا بڑے لوگوں کا برا کیا سنگت جی پر مجھے ملا کچھ نہیں ملا اس لئے نہیں سنگت جی اینکار تھا گمند تھا میرے اندر کہ ارے میرے پاس تو اتنا پیسہ ہے اتنا کچھ ہے دھن دولت ہے گاڑیاں ہیں بڑی بڑی گھر ہیں بڑے بڑے یہ گریب لوگ میرا کیا کر سکتے ہیں پر سنگت جی ان گریب لوگوں کی ہی بد دعائیں مجھے لگی اور آج میں بیٹھ کے اوپر ہوں نہ میں چل سکتی ہوں نہ میں اٹھ سکتی ہوں پیسہ پاس میں ہے نہیں لوگوں کا سنگت جی پہلے میں دان پون نہیں کرتی تھی میرے کو ہر کوئی بولتا تھا کہ دس ون تے نکالا کرو مطلب اپنے جو آپ کو آمدنی جیسے آپ کے حزبینڈ ایک لاکھ کماتے ہیں تو آپ دس ہزار روپے کسی کو مطلب ڈونیٹ کیا کرو دان پون کرا کرو گریبوں کو کھانا کھلایا کرو یہ مجھے پنڈے جی نے بات بھی بولی تھی سنگت جی پر تب تو دیکھو مطلب چوتھے آسمان پہ میرا وہ تھا نا جی کیوں دینا کسی کو اپنے مطلب پیسے ہم کمائیں اور دے کسی اور کو سنگت جی یہ والی بات تھی میرے اندر کہ پیسے میرے انکل کمائیں اور میں جا کے بات آؤں گریبوں کے مطلب کی جگیوں کے اندر جا کے بات آؤں ایسا تو میں بالکل بھی نہیں کر سکتی سنگت جی وہی بردوائیں لگی آج آج دیکھو انہی مطلب آپ دیکھو سنگت جی میرے کو دان کا کھانا کھانا پڑتا ہے دان دیا ہوا کھانا میرے کو آج کھانا پڑتا ہے سنگت جی پیٹ بھرنے کے لئے دوائیاں میں کبھی سرکاری ہسپٹل میں نہیں گئی پرائیویٹ سے دکھانا بڑے بڑے ہسپٹل میں جانا وہاں سے سیدھا ڈاکٹر سے پہلے بات کر لینے کہ ایسے ایسے پرابلم ہے یہ ہے وہ ہے پیسے دے کے سارے کام کر لینے اب سنگت جی سرکاری ہسپٹل کے اندر دھکے کھا کھا کے دھکے کھا کھا کے سنگت جی تو مجھے دوائیاں ملتی ہیں آج بڑی پریشان ہوں بس یہ ہے سنگت جی کہ گروہ جی نے مجھے بچایا ہوا ہے گروہ جی کی کرپہ سے آج میں زندہ ہوں میں آپ کو یہ بتا سکتی ورنہ میں تو کب کی چلی گئی ہوتی دنیا چھوڑ گئی کیونکہ میں نے کام ہی ایسے کرے ہوں ہے سنگت جی کوئی اچھے کام تھوڑی کرے ہوں ہے ہر کسی کا برا سوچنا برا کرنا کسی کوئی آگے نہ چلا جائے بس میر سے کسی کے بعد زیادہ پیسہ نہ آ جائے بس یہ والی بات میرے مند میں تھی تو وہی دیکھو آپ جو انسان سوچتا ہے نا اگر آپ کی نیت خراب ہے تو آپ کا سب کچھ خراب ہے سنگت جی اگر آپ کے اندر نیت آپ کی اچھی نہیں ہے نا تو کبھی بھی آپ کے ساتھ اچھا ہوئی نہیں سکتا کیونکہ پہلے اپنی نیت کو ٹھیک کرو کیوں کسی کا برا کرنا کیوں کسی کے بارے میں الٹی سی دی باتیں کرنا کیوں سنگت جی کیوں میں نے بڑا مطلب برا کیا گروہ جی کے ساتھ جب میں جوڑی تھی دو ہزار بائیس میں سنگت جی تب سے لے کے میں تھوڑی سی آپ کہلو کہ سودر گئی ہوں بس یہ آپ کہہ سکتے ہو کہ میں تھوڑی سی میں سودر گئی ہوں لوگوں کا برا کرنا چھوٹ دیا برا کیا سنگت جی اپنا چل پھین نہیں سکتی میں تو مطلب سنگت جی آپ حساب لگاؤ لوگوں کے گھروں میں میں لڑائیاں کرواتی تھی لوگوں کے گھروں کے اندر اور کتنے لوگوں کی بددعائیں مجھے لگی ہوں گی آج تک کتنے لوگوں نے مجھے دن رات بددعائیں دی ہوں گی تب میرا آج یہ حال ہو رہا ہے یہ حال ہو رہا ہے ابھی آگے کیا ہونا ہے وہ مجھے نہیں بتا سنگت جی ابھی آگے آگے ہونا کیا کیا ہے سوچ سوچ کے ڈڑ لگتا ہے بس گروہ جی بچا لیں گروہ جی سے معافی مانگتی ہوں ہاتھ جوڑ کر گروہ جی مجھے بکشو میں نے اور جینا ہی نہیں ہے بس گروہ جی مجھے لے جاؤے دنیا سے پلیس سنگت جی آپ اس سسنگ کو لائک کرو شیئر بھی کرو جائے گروہ جی شکرانہ گروہ جی جائے گروہ جی سنگت جی آپ سب کو دونوں ہاتھ جوڑ کر جائے گروہ جی جائے گروہ جی جائے گروہ جی سنگت جی سرسنگ اچھا لگا تو لائک کریں شیئر کریں اور بلیسنگ آلویز گروہ جی چینل کے ساتھ میں ہی جڑے رہیے تاکہ آپ کو گروہ جی کے نئے سرسنگ سننے کو مل سکیں جائے گروہ جی سنگت جی